بہو جن سماج پارٹی امید پردیش میں چار بار مکھ منتری رہی ہیں اور چار بار مکھ منتری کے پت پر آسین ہونے والی مایووتی پہلی نیتا ہے مایووتی 1995 میں اتر پردیش میں مکہ منتری کے پت پر آسین ہوئی اور سب سے کم عمر میں مکہ منتری بننے کا گوڑھ پرابت کیا 1997 میں مکہ منتری بنی، 2002 میں مکہ منتری بنی اور 2007 میں بہو جن سماج پارٹی کو پرند وحمت کے ساتھ ستہ میں آنے کا موقع ملا اور مایووتی مکہ منتری بنی حالانکہ دوہزار بارہ میں بہوجن سماج پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اکھلے شیادو اتر پردیش کے مقمندری بنے دوہزار سترہ میں پردرشن بہت اچھا نہیں رہا بہوجن سماج پارٹی کا لیکن دوہزار بائیس کے اگر بات کی جائے تو بہوجن سماج پارٹی نے تیاریاں اس طرح سے شروع کر دی ہیں کہ دوہزار ساتھ کے پردرشن کو پھر سے دہرائے جا سکے اس کے لیے کچھ ایسی تیاریوں کو آگے بڑھایا ہے مائے وطینے جو پہلے نہیں کیا کرتی تھی وہ یا بہوجن سماج پارٹی کے کار کرتا اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے جیسے سوشل میڈیا کے اگر بات کی جائے تو بہوجن سماج پارٹی سوشل میڈیا کے مادیم سے مدداتاوں تک پہنچنے کی بھرپور کوششوں میں ابھی سے جھٹ گئی ہے اور اس میں بہت حد تک ابھی سے ہی سفلتا ملتی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ ہر بط پر مائے وطینے کار کرتاوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے نہ صرف نصیحتیں جاری کی ہیں بلکہ اس کے لیے پرشکچن شیوری بھی لگائے جانے کا طریقہ اپنایا گیا ہے ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ بہوجن سماج پارٹی دوہزار بائیس کے ہونے والے ویدھان سباچناب میں دوہزار ساتھ جیسا پردرشن کر پانے میں کامیاب ہوگی خاص بات یہ ہے کہ بہوجن سماج پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے اکیلے اپنے دم پر چناوی میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے حالانکہ اگر سماج وادی پارٹی کی بات کی جائے تو سماج وادی پارٹی نے بھی گھڑ بندن کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو وہ شامل کر کے چناوی میدان میں اترے گی یعنی سماج وادی پارٹی اترے گی بھاجپا کے ساتھ بھی کئی چھوٹی پارٹیاں گھڑ بندن میں شامل ہیں اور کانگریس بھی اس جگت میں لگی ہوئی ہے کہ وہ بھی دوسری پارٹیوں کے ساتھ گھڑ بندن کر کے دوہزار بائیس کے چناوی میدان میں اترا جائے لیکن ماہ وطی نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ بہوجن سماج پارٹی اکیلے اپنے دم پر چناو لڑے گی خاص بات یہ ہے کہ ماہ وطی نے اور دوسری رانیتک پارٹیوں کو آئینہ بھی دکھایا وہ کیسے یہ بتاتا ہوں آپ کو ماہ وطی نے یہ گھوشنا کر دیا کہ اس بار کسی بھی باہو بلی نیتا کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا پارٹی کا اور اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے مختار انساری کا ٹکٹ کاٹا تو اس طرح سے ماہ وطی نے یہ دکھایا ہے دوسری پارٹیوں کو کہ آپ باہو بلیوں سے خود کو کنارے کر کے چناوی میدان میں اتر سکتے ہیں اور تب ہی رانیتی میں جو سوکشتہ کی بات کی جاتی ہے وہ پوری طرح سے کامیابی کے ساتھ لاغو کیا جا سکتا ہے یا اسے دھراتل پر لائے جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر ماہ وطی بہت زیادہ اب ایکٹیو ہوتی نظر آ رہی ہیں ماہ وطی کے کارکرتہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماہ وطی کے ساتھ اور دوسرے بڑے نیتا جو بہوجن سماج پارٹی کے ہیں وہ بھی اب چناوی سبھاؤں میں جانے لگے ہیں لوگوں کو سمبودیت کرنے لگے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ سبھائیں جو ہوتی ہیں چناوی سبھائیں بہوجن سماج پارٹی کی اس میں بڑی سنکھا میں مدداتا کہہ سکتے ہیں آپ چونکہ انہیں ہی مددان کرنا ہے وہاں پہنچ رہے ہیں کوشش یہ ہے بسپا کی کہ ہر بطھ کو مضبوط کیا جائے ہر ودھان سبھا چھتر میں نیتاؤں کو پہنچایا جائے اور اویر کیا جائے لوگوں کو جاگرک کیا جائے خاص کر کے جو بسپا سمرتک ہیں اسے پوری طرح سے جاگرک کیا جائے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ مایوطی دلیتوں کی مسیحہ ہیں مایوطی نے جب بھی پولٹکس کیا ہے تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا ہے پولٹکس میں تو وہ ہیں ہی کرتی ہی رہی ہیں یا ستہ میں جب بھی آئی ہیں تو اس بات کا خیال رکھا ہے کہ دلیتوں کا بھلا ہو پچھوڑوں کا بھلا ہو دبے کچھلے لوگوں کا بھلا ہو علپسنکھیکوں کا بھلا ہو اور اسی مدے پر اس بار مایوطی آگے بڑھ رہی ہیں بہوجن سماج پارٹی کو آگے بڑھا رہی ہیں جو ابھی دھراتل پر چیزیں نظر آ رہی ہیں رانیتک روپ سے اتر پردیش میں اس کے مطابق یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار بہوجن سماج پارٹی کا پردرشن کافی بہتر ہوگا حالانکہ پنجاب میں بھی بی ایس پی کا اپنا اثر ہے اور پنجاب میں اکالی دل کے ساتھ بہوجن سماج پارٹی نے گھڑ بندن کیا ہے اتر پردیش کی اگر بات کی جائے تو اتر پردیش میں چار سو تین ویدھان سبا سیٹے ہیں لوگ سبا کی اسی سیٹے ہیں اس لئے اتر پردیش کا اپنا الگ محتو ہے مایوطی کی راجنیتی دوسری راجنیتک پارٹیوں سے اس لئے بھی الگ مانی جاتی ہے کہ مایوطی نے جب بھی آواز بلند کی ہے تو اس بات کا خیال ضرور رکھا ہے کہ پچھلے پائیدان پر جو کھڑا ویقتی ہے اس کی آواز کو مضبوطی دی جائے اس کی آواز کو آگے بڑھائے جائے اس کے ساتھ جو سمسیاں ہیں اس کے نیدان کے لئے کوششوں کو آگے بڑھائے جائے اسے تیز کیا جائے دو ہزار ساتھ میں بہوجن سماج پارٹی کو پرد بہومت کے ساتھ ستہ میں آنے کا موقع ملا تھا تب بہوجن سماج پارٹی کے سرکار نے یہ دکھایا تھا کہ قانون ویوسطہ کیا ہوتا ہے آج بھی لوگ بہوجن سماج پارٹی کے اسی قانون ویوسطہ کو یاد کرتے ہیں ایسے میں اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ دو ہزار بائیس کا چناو کافی دلچسپ ہونے جا رہا ہے چار بڑی پارٹیاں چناوی میدان میں ہیں اس میں سے کانگریس بہوجن سماج پارٹی سماجوادی پارٹی اور بھارتی ایجنتہ پارٹی بہوجن سماج پارٹی ایک اکیلی ایسی پارٹی ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ یہ اکیلے اپنے دم پر چناوی میدان میں اترنے جا رہی ہے اور دو ہزار سات میں جو پردرشن کیا تھا بہوجن سماج پارٹی نے اسے دوہرانے کی کوشش بہوجن سماج پارٹی کی طرف سے ایک بار پھر سے کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ابھی سے ہی کمر کس لیا گیا ہے غریبوں کے مسیحہ کے طور پر مایوطی کو جانا جاتا ہے اور ایک بات اور اس میں جوڑتا چلوں میں کہ مایوطی نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس بار جب ستہ میں آئیں گی تو اس مارکوں پر زیادہ دھیان نہیں کندرت کریں گی بلکہ ان مددوں پر دھیان کندرت کریں گی جو عام لوگوں سے جڑے مددے ہیں حالکہ اس مارک کبھی اپنا ایک محتو ہوتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو ہزار بائیس کے چناؤں میں بہوجن سماج پارٹی ستہ میں آ سکتی ہے جو ابھی سے صاف طور پر دھراتل پر نظر آ رہا ہے حالکہ تمام رانیتک پارٹیاں چناؤی میدان میں اس لیے اترتی ہیں کہ انہیں جیت ملے اور سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جیت کے ساتھ ستہ پر قابض ہو لیکن بی ایس پی کی رانیتی چونکہ بلکل الگ ہوتی ہے سب سے ہٹ کر کے ہوتی ہے اس لیے بہوجن سماج پارٹی کے ستہ میں واپسی کے کافی امکان ہیں کافی امید ہیں کافی آثار نظر آ رہے ہیں سنبھاونہیں زیادہ نظر آ رہی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ کسانوں کا مدہ اس بار زور شور سے اٹھایا جا رہا ہے چاہے وہ لکھنپور کھیری کا معاملہ ہو جہاں ہنسک جھڑپے ہوئیں ہنسک جھڑپے تو نہیں کہہ سکتے ہنسہ ہوئی جس میں کئی کسان کسانوں کی موت ہوئی مائیوٹی کھل کر کے کسانوں کے سمرتن میں آئیں اور انہوں نے اپنی آواز کو آگے بڑھائی کسانوں کی آواز کو مضبوطی پردان کری مائیوٹی نے تو کسانوں کے ساتھ بلکل اس پشت روپ سے مائیوٹی کھڑی نظر آ رہی ہیں گوشنہ پتر بہوجن سماج پارٹی کا نہیں جاری کیا جاتا یہ آپ کو پتا ہے لیکن دھراتل پر جو کام بہوجن سماج پارٹی کرتی ہے وہ دیکھنے والی چیز ہوتی ہے اور آپ نے چار بار ضرور دیکھا ہی سے جب مائیوٹی مکہ منتری رہی ہیں دوہزار سات سے دوہزار بارہ تو لگتر پانچ سال مکہ منتری تھی مائیوٹی تو اب لوگوں میں بھی مائیوٹی کے سطح میں آنے کو لے کر کے سنبھاونائیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں بہرحال یہ تو چناوی نتیجوں کے بعد ہی اس پشت ہو پائے گا کہ سطح میں کون آ رہا ہے اور کس کے سر تاج سجے گا لیکن مائیوٹی نے جس طرح سے تیاریوں کو آگے بڑھایا ہے اس سے یہ اس پشت لگ رہا ہے کہ اس بار بہوجن سماج پارٹی کا پردرشن بہت ہی اچھا رہنے والا ہے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار